بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رشید حیدر پروگرام ایک ملقات میں آج ہم آپ کی ملقات کروا رہے ہیں ایک ایسے بچے سے کہ جو دل کے عارضہ میں مبتلا ہے یہ بچہ تہشی طور پر دل کے عارضہ میں مبتلا ہے محمد وقاس نامی جو بچہ ہے یہ ٹبا سلطان پور شہر کا رہشی ہے اور اس کے جو دادا جی ہے ذلفکار وہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں اس بچے کی تفصیلات سے اگاہ کریں گے کہ انہوں نے اس بچے کو کہاں کہاں چیک کرایا اس کے علاج کے بارے میں ڈاکٹرز نے کیا رائے دیں اور جو آخری اپینین جو ذلفکار کے مطابق وہ یہ ہے کہ پاکستان سے اس بچے کو لا علاج قرار دے دیا گیا ہے اور اس بچے کو انہوں نے آپشن دیا ہے کہ اس کو بیرون ملک لے کے جائیں اور وہاں پر اس کا علاج ممکن ہوگا اور اس پر کموں بیش کوئی چالیس لاکھ کے راؤن باؤنٹ خراجات آ رہے ہیں مزید تفصیلات ہم ان کے دادا جی کے زبانے سناتی ہیں میرا نام ذلفکار علی بچے کا نام محمد بقاس محمد بقاس اور یہ بچپن سے اس کا کوئی عرضہ ہے دل کا اور اس کے بعد ہمیں کافی ایک دو سال کے بعد پتا چلا ڈاکٹروں کو دکھایا پولی کرنے ہسپیٹل میں بھی دکھایا پیمز میں بھی دکھایا اور ایک دو جگہ بھی دکھایا تو اس کا وہ ایسی جی کرتے رہے ایکس رے کرتے رہے باقی انہوں نے جو ہے وہ بڑی کوشش کی اور آخر یہ میں تو مہاں سے بری ملتان آ گیا ملتان ڈاکٹروں کو دکھایا ملتان کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ بھئی چار پائیں دفعہ ماں گئے اس کے ایکس رے کی ہے ایسی جی کی انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا علاج جو ہے نہیں ہسپیٹل میں ممکن نہیں ہے اس کا علاج جو بہر ہے آپ وزیر اعلیٰ سے یا کسی سے اپیل کریں کہ اس کا جو ہے وہ نوٹس لیں اور اس کا علاج کر رہے ہیں تو خرچہ تقریب انہوں نے بتایا اس وقت کی بات ہے چالیس لاکھ روپے قریب تو چالیس لاکھ خرچہ جاب انہوں نے بتایا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چالیس لاکھ آپ اندوبست کرباتے ہیں نہیں میں اتنی کر سکتا ہوں میرے اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں چالیس لاکھ کا انظام کر سکتا ہوں تو آپ ابھی مخیر حضرات سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیراعظم پاکستان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے یہی اپیل ہے کہ اس بچے کا علاج کروا جائے اور بخیر حضرات سے بھی یہ اپیل ہے کہ اس کا نوٹس لے کے اس بچے کا جہاں بھی ممکن ہے اس کا علاج کروا جائے ہیں کتنے عرصے سے اس کا علاج کروا رہے ہیں یہ تو میرا خیال ہے کوئی آٹھ سال کے ساتھ سال سے لگا ہوں ساتھ آٹھ سال سے لگاتار کوشش کی ہے آخر تنگ آخر میں پھر بھموچ ہو کے بیٹھ گئے ہوں ہمارے ساتھ تھے وقاس کے دادا ذلفکار علی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو جمع پنجی تھی ہم نے سب لگا دی آٹھ سال مسلسل ہو گئے ہیں اس کا علاج کروا تے ہوئے لیکن آخری جو ڈاکٹر حضرات نے اپینین اپنی رائے دی ہے اس میں یہ کہا ہے انہوں نے کہ اس کے اوپر کموں بیس چالیس لاکھ رپیہ خرچ آئے گا اور یہاں پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کے علاج کے لیے آپ کو بیرون ملک جایا جائے گا لیکن ذلفکار کے مطابق ہم اپنی روزی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتے ہیں ہمارے پاس جو تھوڑی بہت جمع پنجی تھی ہم نے وہ خرچ کر بیٹھے ابھی ہماری مخیر حضرات وزیراعلا پنجاب وزیراعلا پاکستان اور جتنے بھی مخیر حضرات اس علاقے میں ان سے دردرمانہ اپیل ہے کہ میرے سپوتے کے علاج کے لیے میری مدد کی جائے اس کا رابطہ نمبر آپ کو سیکرین پر آپ دیکھ لیں گے آپ ڈائریکٹر رابطہ کر سکتے ہیں یہ ٹبا سلطان پور ڈسٹک لہاری کے رہنی ہیں اور آپ سے گزارش ہے ہماری بھی کہ اس بچے کے علاج کے لیے ان کے ساتھ بہتر تعاون کیا جائے